پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو چیک کر آما میرے بچے نے اسے گھنے اس نے بعد کھانا چنگا لگ سی تری سال ساڑھا علاج مول جا رہیش تو لے کے کھانے تو لے کے لباس میں اپنے آل اگر توجہ کر دا نا میں جسے لیسیال شریف جامع نظامیہ فیصلہ باد جس جگہ تو تہی میں پڑھ رہے ہیں میں عملی طورتیں دے دا میرا والے صاحب اپنے واسطے کپڑے ذرا سستے لین دے میرے بارے آدھن میرا بچہ دینی تعلیم پڑھ رہے تھے بڑے بڑے پیران اعظام مشایخ بڑے بڑے وسائل آلے لوگوں دے بچے علماء دے بچے تو میرے واسطے مہنگا کپڑا لین دے تاکہ میرا بچہ کسے فرسٹیشن دا احساس کم تری دا شکار نہ ہوئے توجہ نہ لپڑ سکے وہ میری جتی اپنی جتی دے مقابلے زیادہ اچھی اور قیمتی لین دے اور ہر والے دن یہ کر دا ہے ان گزشتہ پنجی یا تری سال ساڑھے قدمہ دوتے کھڑے عمر تک رہیش والے دین نے لباس والے دین نے کھامنا پیمنا والے دین نے علاج معالجہ والے دین نے تعلیم ہنر جو سکھایا سارے اخراجات والے دین ان جس سلسہ اپنی عملی زندگی چاہ گئے اگلے پورے تری سال جس محبت نالسانو والے دین رہیش رہی تھی آئی اصلا اپنے ضعیف اببہ جانتے امی جان نوں اسے محبت نال کمرے اور ریش فراہن کروں جس محبت نال تری سال انہ سانو لباس پہنائے اپنے کپڑے نالوں اچھے کپڑے والے در والدہ نوں سلوا کے دے ہوں جس تری سال جس طرح انہ محبت نال ذمہ داری نالسانو والے دین سارے علاج معالجہ کیتے ہیں کامل تری سال اللہ سانو موقع دے وے اصلا انہیں انہوں دے علاج معالجہ کروں انہوں دی ہر ضرورت پوری کروں تری سال جی میں انہ ساڑھا خیال کیتے ہیں اگر اگلے تری سال اس سے طریقے اصا کر سونا جی تا اے عدل بڑھنا ہے برابڑی ہونی ہے اللہ نے عدل دنائیں اگلی چیز احسان دا حکم رشاہت آج تا چھوٹا جی ہے معاملہ ہوئے تا سنجناب والے صاحب دوتے چڑھ دور دیں ساڑھے والے صاحب جی فلام انہوں دے احسانات اتار سکتے قیامت والے دنی یا اللہ پاک اگر چاہ سی تا پوچھ سینا میں تا تو انہوں والدہ انہوں سے اب عدل نہیں عدل تا ہی برابری جتنے سال انہوں تو اڑھتے خرچہ کیتے ہیں جتنیاں محبتہ نچھاور کیتے ہیں جتنے وسائل تو اڑھتے لٹائیں بیٹے بیٹیاں آئی تُسا ایک نکاح دا مسئلہ آندھ رہتے ہیں کوٹ میرے لکھ چھپ کے من کے نکاح کر چھوڑ دے ہو پیاری بچیاں ٹور پہنڈی ہیں میرے دوستو تریس سال سے سارا معاملہ اس سے محبت اور اخلاص نال کرو نا جی تو وقت عدل بن سی برابری بن سی اللہ نے تھا احسان دا حکمی تیوال حکل والے تھے انہیں احسان حسان آدین جی یہ ساڑھا بڑا جگری دوست تھے اور ساڑھا خاندانی روایت تھے حسان بڑے پاک اور صاف خون والے ہیں میں فلانی مشکلے چم اس دوست میری مدد کی تھی آئی وہ جیڑا دوست ہے ایک ماری زندگی دویچ ہے خیال چا کرے مرد دم تک اسے چونکہ صاف خون دے مالک ہے عالی خاندان دے لوگ ہیں انہوں نے احسان نو یاد رکھ دیں تو نسلنو وسیعت کروینے کہ اس دے بچیاں دا خیال کرائے کیونکہ انہوں دا ساڑھو تے کے احسان ہیں تو جیڑے والے دین نے پیدیش تو لے کے آج تک مہربانی کرو انہوں نے چھوٹی جی گل تو دل گرفتا ہو گئے خود کشیاں تک نوبت پہنچا چھوڑی ابباجان جی سخت کلامی میں نے لکی تھی قرآن پاک فرمائے دے شرک اور کفر تو بھنڈی کوئی کمزوری نہیں سورہ لکمان شریفی فرمایا شرک ظلم عظیم ہے کہ باقی ظلمہ دا تعلق مخلوق نہ لیکن شرک اور کفر دا تعلق خالق کریم دے نہ لے لیکن قرآن فرمائے دے اگر خدا نہ خواستہ والد والدہ دے شرک اور کفر بھی ہوئے نہ وطی مومن اولاد نے انہیں خدمت کرنی ہے قرآن پاک جوہ ام جا حدا کا الا انتو شرک بھی ما لیسا لکا بھی علم فلا تتے ہما وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ فرمائے خدا نہ خواستہ تیرا والد بھی مشرک ہوئے کافر ہوئے امی بھی مشرکہ کافرہ اور وط صرف وہ شرک و کفر انہ دی زاد دی حد تک مادود نو جا حدا کا الا انتو شرکہ بھی وہ ای ہو جائے کافر و مشرکوں میں جو نے تونوں بھی رات دن اُبھار دے میں برنگیختہ کر دے میں کہ میں اللہ نال شرک کرو میرے حبیب دا انکار کرو میرے قرآن دا انکار ضروریات دین دا انکار فرمائے فلا تتے ہما شرک اور کفر دے معاملے اپنے والدین دی گل نہ منائے میں اللہ نال کوئی شریک نہ بڑھا چھڑائے اور نائی میرے حبیب دا انکار کرائے شرک اور کفر تو بچائے فلا تتے ہما شرک اور کفر چنان دی اطاعت اور فرما برداری نہ کرائے اگو فرمائے وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ لیکن جب تک دنیا دی زندگی جو والدین موجود ہیں اُنا دین الہمیشہ حسن سلوک اور نیکی دین آلگی پیش آدے اگر کافر و مشرک والدین دا حق مومن اولاد تے ان یہ قائمیں تا الحمدللہ ساڑے والدین تا مومنین ان پہ ہیں ساڑے نا رکھے نے اسلامی نا ساڑوں پہچان بھی تینے اہل ایمان والی آج لکھ غیر مسلم کھلوتا ہوئے امریکہ دوی برطانی ہے اور ہک ساڑا پاکستانی مسلمان ہوئے اور اُدھا نا لیا ونیوے لکھ بندر اُپتہ چلویں دے یہ غلام مصطفیٰ مومن اور مسلمان یہ پہچان ساڑا مسلمانہ والا نا والدین نے رکھا ہے اصلا کوئی آپ نہیں رکھا اپنا نا بچوانے پیدا ہوں ہاں جی سانو مسجد آلے پاسے مدرسے آلے پاسے سانو دوجہ ملکہ جی پڑھایا نے لیکن ساڑی اسلامی پہچان ان یہ نال قائم رکھی نہیں ہر گھرانے دا ہے معاملہ ہے تو میرے دوستو آج اگر اصلا اللہ دا نا گھن دے اُدھے محبوب دی غلامی دا دم بھر دیں پیارے اہلِ بیت اتھار پیارے صحابہ اکرام اولیاء اللہ الكاملین اور اسلامی اخلاق اور تحذیب تے چل دیں تا عالمِ اصبابی سب تُو پہلا بنیادی کردارے تا ساڑے مومن والدین دا کردارے اگر کافر و مشرق والدین دا حق کتنا ہے تا مومن والدین دا کتنا حق ہو سی بہت خوش قسمت و اولاد ہے کہ جب تک والدین زندہ انہ دی دل جوئی کرنی انہ انہوں خوش اور راضی رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ اپنے والد حضرت عمر بن العاص دی وجہ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تن دی فوج دے وچن لیکن لڑ دے نن جس سے لے سارے معاملات حل ہو گئے حکمین علا معامل ہو گیا حدیث سحید وچے اب طبقات ابن سعید اور کتنی حدیث تھی کتابیں اور صیرت تھی کتابیں چے موجود ہیں حضور امیر المومنین مولئے کائنات کرم اللہ تعالی و جل کریم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا یا عبداللہ وانتا اے عبداللہ بن عمر بن العاص تو ساتھ مجتحد فقی عالم صحابی اور وطسہ بھی جڑا ہے میرے نال تلوار چاہ کے نہیں آئے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تن دی جماعتی شامل ہو گئے جبکہ بیعت میری مرکز دیوی چاہیے امیر برحق میں ہوں تو ساتھ عالم ہستی ہوں انہا فرمایا حضور میں قدر بھی تو انہیں خلاف تلوار نہیں چاہیے میں کسے جنگ شریک ہویا میں بالکل تو انہیں خلاف تلوار نہیں چلائی میں خالی ہاتھ راندام فرمایا جس لئے تلوار نامیں چلیں دے کم از کم توانے جیسا عالم ہستی میری جماعت ہی چاہویا فرمایا حضور میری ایک مجبوری ہے آپ نے فرمایا سو کیا عذر اور مجبوری ہے فرمایا میں نے روزے نال بڑی محبت آئی میں سن ست اجری تو اپنے ابا جان دن نال مشرف با اسلام ہویا اور محبوب دی تعلیمات حاصل کیتی اور اس تباد میں نماز ہر چیز آئی لیکن میں روزے نال بڑی محبت آئی تو میں نوجوانی تو روزے بڑے رکھ دام نفلی روزے میری طبیعت اس طرح وقت میرا والد میں رلبوں محبت کر دیا میں نونا کئی دفعہ روکا بیٹا روزے ذرا وقفے کر کے رکھے کر تو کمزور ہوئے سے جسمانی طورتے لیکن میں روزے نال محبت بڑھ گئی میں روزے مسلسل رکھ دام وقت حکڑی آر محبوب علیہ السلام تھی بارگاہت وچھ میرے والد حضرت عمر بن علا سامی کرشی چلے گئے عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر توڑا بھی غلام ہے حضور سائم الدہر بن گئے مسلسل روزے رکھ دائے تو حضور نوجوان ہے جی غیر شادی شدہ ہے کوئی جسمانی کمزوری میں چاہنا کہ وہ وقفہ کیتا کرے بچ حکڑی آر روزہ رکھا جا وطنفلی روزہ چاہ رکھا رمضان دے سارے روزے میں ہی رکھنا وہ بھی رکھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چھا ٹھیک ہے آسان توڑے گھارے چاہ آسوں عبداللہ بن حکم جاری کرنے سو فرمایا حکڑی آر نماز فجر پڑھ کے میرے ابباجان دے نالی میرے محبوب علیہ السلام فرمایا میں بھی باجماعت نماز دا کی تھی چاہویں نہ تو مسجد حکم چاہو فرماویں نہ لیکن نہیں محبوب سپیشل چل کے سارے گھارے چاہ کے اصلا محبوب دی خدمت دا شرف حاصل کی تھا چلن تو پہلے محبوب نے میں نے اپنے قدمے بلائے عبداللہ اتے اببا اللہ دا پیارا رسول علیہ السلام صرف ہک فرمان جاری کرنے توڑے گھارے چاہے ہیں اور اتنا ٹائم گزارے ہیں میرا کلمہ پڑھ دے ہو قربان میرے والدین میرا سب کو جاکا دے قدمت قربان فرمائے میرے پیارے غلام عبداللہ اتے ابا کا جتنی اللہ نے تین زندگی دیتی ہے میں اللہ دے رسول علیہ السلام حکم کر رہے ہیں اپنے والد دی اعتاب جاری رکھیں والد دی فرما برداری کریں والد دے حکم دے اڈے اڈے ناونیے میں اللہ دے رسول علیہ السلام دے تین حکمیں حضور جن یہ توڑا حکم ہو گیا آئی تو بعد نہیں ہو سی جی میں والد صاحب والد نے آکھا بیٹا میں محبوب کو سنے اللہ تعالیٰ نو سو میں داودی بڑا پسند دے داود علیہ السلام علیہ روزہ ہک ڈیار روزہ رکھو ہک ڈیار چھوڑ دے ہو ہک ڈیار روزہ رکھو نفری ہک ڈیار چھوڑ دے ہو رمضان دے سارے روزے رکھ رہے ہیں فرمایے ابا جان توانی شکایت نو سی ہک ڈیار توڑے نال کھانا کھا دا کر سا نو جی ڈیار روزہ رکھا کر سا معاملہ ٹھیک ہو گیا حضور جی سے لے تو آڑی وقت بیعت ہو یہ نا تو حضور میں تو آڑے نال شاملہ لیکن میرے والد صاحب چونکہ ہن فلسطین علیہ پاسے انہاں نو معاملات دی جی میں خبر پہنچی انہاں تجزیہ کی تا او شامی چلے گئے میں نو انہاں پیغام چا بھیجا میرے کل پہنچو میں نو فوراں جس لے والد دا معاملہ آویا میرے کریم آکھا دا حکم سامنے آویندائی یا عبداللہ اتع ابا کا اپنے والد دی ہر حال اچھ اطاعت کریں والد دی اطاعت جس لے محبوب نے اپنی چاہے اطاعت کرا دیتا میں حضوری تو دوڑا پہنچ گیا دمشق شام او حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی جماعت شامل ہو گئے میں انہاں دسایا حضور معاملات اوہ برحق جو حضور مولا مرزا چونکہ امیر المومنی نے نصہ نہ دیا لیکن والد صاحب میرے کل قائل نہ ہو سکے تو حضور جتنی بھی معاملات چلنے نہ میں نو محبوب دا حکم یا اپنے والد دی اطاعت کرنے میں توڑے خلاف کدے لڑ دا نم خیمے دوچ کیمپیچ موجود رہا دا ہم والد صاحب آن دے آن میں انہاں نو سمجھے دا ہم حضرت امار دی شہادت ہو گئی میں وقت انہاں نو عرض کی تھی لیکن میں انہاں دے اگر وہ مقابلے چلنے ہم کھڑا ہوں دا کیونکہ حکمہ عطے ابا کا اپنے والد دی اطاعت کرنے یہ سارا بیان جس سے حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس نے پیش کی تھا حضور مولا کائنات دا چیرہ کھل اٹھا سینے اقدس چھوار کشادگی آپ نے فرمایا انہا کا قد بلغتا منی العزورہ شکرے وصال تو پہلے پہلے ملاقات ہو گئی اور توسا اپنی وضاحت کر چھوڑی جس سے میرے آقا دا حکم ہے نا اور تہاں والد نو راضی رکھا ہے تو میں علی بن نبی طالب دی طرف عزر نو پہنچ گیا تیری معذرت میں قبول کی تھی واقعی ساڑے دین اچھ حکم یہ کہ والد دا مقام اتنا بلندے پیا اور توانو جو محبوب نے حکم جاری کی تھی توسا محبوب دے حکم دی پاسداری کی تھی میں علی دنیا کی راضیوں آخرتی کی طورت راضیوں میرے دوستو والد ہیں جب تک زندہ انہا دی رضا انہا دی خوشنودی حضرت عویسے کرنی محبوب دی بارگاچ ننہ آسکے اپنی امی جان ضعیفہ دی خدمت دے بائیس جیسا تاہتے ہیں نا کی والد دوستان الوفا کردے لیکن ضعیفہ امی گھاری جووے ابباجان گھاری جووے اسا دوجہ معاملات رو ترجیح دینے ہیں لیکن سیدنا عویسے کرنی مسلم شریفی حدیث پا کے نا محبوب فرمیندنو میرا عاشق سادے کے وہ یمانی چند محبوب مدینہ شریف انہا دا ذکر پیارے اہلِ بیتی اتار پیارے صحابہ اکرام دی مجلسے ہی فرمیندن اور فرمیندنو تا دوڑ کے آمنا چاندن میرا عویس میری بارگاچ لیکن بہا امہو مجبوری ہے کہ قبیلہ مرادج انہا دی پیاری امی جان ضعیف ہے اور میرے عویس تو علاوہ دا کوئی خدمت گزار کوئی نہیں کہ کانہ بہا بارن اور میرا عویس اپنی امی جان دا بڑا خدمت گزارے آپ دیکھو امی جان دا تو بعد آئین مدینہ شریف محبوب علیہ السلام دا بھی وسال اکدس ہو گئی اگر وہ حکوری آونیے نا محبوب دی صحابیت دے درجہ تے فائز ہوئے نا وہ ایسے عاشق سادے کن محبوب نا دا ذکر فرمین دیا اور محبوب علیہ السلام اپنے سینے اکدس دے بٹن کھول کے یمن علی پاسے فرمین انی لا اجدو نفس الرحمن من قبل اليمن میں نو اللہ رحمان دے عاشق صادق دی خوشبو آن دیئے اور تازہ ہوا آن دیئے لیکن وہ اویس سے ہا بھی نہیں بن سکے سیدنا اویس سے کرنے کیوں امی جان دی خدمت دی وجہ تو تو ساڑا سارا کوئی دعا دی قبولیت سارا معاملہ والدین دے قدمت بیچے وہ اولاد خوش قسمت ہے جب تک والدین زندہ ہر طرح دی خدمت اور نہ دے ویسال دوباد نوست دعا ماں نیکیاں کر کے سواب آئی دی جتنی پاکیزہ معفلے طلب العلم ساتن خیر من احیاء لیلتن ادو وصف عشعی باجمات جا پڑھو فجری باجمات کوئی ساڑے دوست ایسیوں میں جڑے عشع باجمات پڑھ کے او جناب ساری رات مسلطے کھڑے ہو کے عبادت کریں اور وط فجر آ کے باجمات پڑھیں ساری رات جاک کے نفلی عبادت مسلطے کیتی نے اور ادو ساری ایک او دوست نے بھیرا جائے عشع باجمات چا پڑھی تھے استاد صاحب کو بیٹھ گئے استاد جی میں نے ہیک شریعت دا مسلہ جیڑا پہلے میرے علم چنہو گے میں نے یاد کروا ہو جا طلب العلم ساتن ہیک لمحہ صرف اس ہیک مسلہ معبوب دی شریعت دا سمجھا یاد کی تا ون کے سم پہ آپ نے بستر فجر ایلے ازام ایلے ون اٹھا معبوب فرمائے دن طلب العلم ساتن خیر من احیاء لیلتن پوری رات دی نفلی عبادت رالو ایک لمحہ دا علم دین طلب کرنا اللہ دی بارگاہ زیادہ فضیلت محافل میلاد شریف وسال سواب دی محافل ایتا کتنے شریعی مسائل اسا سمجھ کے وینے سور کے ہاں جی اور عدت عمل دی کوشش کرنے بہت سواب ہوتا ہے ایسی پاکیزہ محافل دا آخری گرل حضور غریب نواز عابدہ حکم مبارکہی محبوب کریم علیہ السلام دی شان شاہدیت ساڑا عقیدہ ہے کہ ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام دا وسالک دس برحق کے عابدی تدفین مقدسہ ہوئیے آج بھی اسا مدینہ تیبہ محبوب علیہ السلام دی قبر انور اللہ صاحب اسلام دے موجود عمر دا عقیدہ رکھتے ہیں مدینہ تیبہ محبوب دی قبر منور تام مندے ہیں جہ محبوب دی وفات شریف اور وسالک دس بندے ہیں تھا لیکن انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدسہ ہستی ہیں اللہ پاک نے چونکہ جوہی انہوں نے تدفین مقدسہ ہوئیے قبر منور بند ہوئیے حدیث صحیحہ بار بار آرہے مثلا سیدنا انس تمروی حدیث صحیحہ محبوب نے فرمایا الانبیاء احیاءن فی قبورہم یسلون انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات دے جسمانی زندگی مبارکنال زندہوں دن یسلونہ نمازہ بھی ادا فرمیندر ساڑے محبوب علیہ السلام نے بھی حیات برزخی حیات قبر انوردی بالکل حقیقی طورت حاصل ہے اور آپ دی نبوت اور رسالت سارے عالمین تجاریوں ساری آج بھی آج بھی نماز جب تک نہ پڑھوں ساڑی نماز نہیں ہوں دی اللہ اپنی بارگاہ دی حاضری نہیں قبول فرمیندر محبوب علیہ السلام جسم اقدس تنال چاہے عالم دنیا ہے چاہے عالم برزخ ہے عالم معاشروں سی یا عالم آخر جنت دا عالموں سی ساڑے محبوب علیہ السلام اپنے جسم حقیقی بشری مقدس تنال جتے بھی جلوہ گروں دن ہیک وقت دوچ ہیک مقام تجلوہ گروں دن اصابد جسم مبارک دنال یا آپ دی ذات بابرکات حقیقی بشری مقدس تنال آپنو ہر ہر جگہ دوتے موجود نہیں ملدے آپ جتے بھی جلوہ گروں سن ہیک وقت دوچ ہیک مقام تجلوہ گروں سن لیکن اللہ نے ساڑے محبوب نو کائنات دوتے شاہد بنا کے بھی جائے قرآن پاک بائیس میں پارے سورہ احضا بیچے یا یوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدن چونکہ خالق اور مخلوق دے درمیان واسطہ فیض آپن اللہ پاک دے خلیفہ آزم اور نائب اکبر آپن پہ محبوب اسطنو شاہد بنا کے بھی جائے انہیں چھبیس میں پارے سور الفتح دی آیت نمبر اٹھ دوچھے انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نزیرا اگو آیت نمبر نوے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَا اتنے بھی یہ انہا ارسلنا کا شاہدن محبوب اسطن شاہد بنا کے بھی جائے دوسرے پارے سور البکرہ آیت ایک سو ترتالی دوچھے قَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ساڑھے محبوب علیہ السلام قیامت والے دن سالت شہید ہو سن تو قرآن پاک نے محبوب علیہ السلام نے شاہد بھی قرار دیتا ہے محبوب علیہ السلام نے شہید بھی قرار دیتا ہے قرآن پاک سرائی کی زبان اچھ نازل ہوئے یہ جڑی اپنی زبان زلہ لیا تھی بڑی مٹھی محبت والی سرائی کی قرآن پاک سرائی کی تا نہیں نازل ہویا پنجابی تا نہیں نازل ہویا اردوی تا نہیں نازل ہویا فارسی سنسکرہ تا ہندی دوی تا نہیں نازل ہویا قرآن پاک عربی زبان اچھ نازل ہویا خود قرآن پاک بارویں پارے سورہ یوسف شید پہلے رکود چھے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بے شک اصا اس قرآن نو عربی زبان نازل فرمائے کیوں نازل فرمائے عربی دوچ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ یقینی طور تے تو سمجھ اللہ دے کلام نو سمجھ سکو تا اللہ پاک خود فرمارے کہ میرا کلام تو انو صحیح تاں سمجھا سی یہ عربی زبان دی روشنی تو ان سادہ جائے گا لے کہ اللہ نے ساڑھے محبوب نو شاہد بھی بنا کے بھیجائے شہید بھی بنا کے بھیجائے شاہد اور شہید کس نو آخ دن تو آپ بھئی مہربانی فرماؤ اصاں ہیں آلِ رسول اللہ علیہ السلام دے غلام صوفیاء اکرام دے غلام ٹھیک ہے جی ساڑھے پیرو مرشد حضرت خاجہ اجمیر غریب نواز دا فرمانے دل بتستاور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست جس نے ایک ہندو کھانا پکا کے آگیا راجہ اجمیر دا کوک باورچی کہ حضور تسان درس انسانیت ذات پاہ تالے پاسے تسانی مہندے ساڑھے مذہبی تفریق ساڑھا تا جڑھا ہے شودر جناب اور دلت ہوتا ساڑھے مندر اچھ نہیں آسکتا اس رو سزاد اتنی مہندی اگر وہ آکے عبادت چکرے لیکن تسان جتنا کوئی غریب تو غریب آوے تسان اس سینے نال لین دیو آپ نے لنگا رچو کھانا کھویں دیو لباس عطا کر دیو کتنی عزت لین دیو کہ غریب بھی سمجھے لگویں دب ہی میں بھی کوئی شایئے ہوں تو تسان انسانیت نواز ہو منتو